برگیٹ کمانڈر ڈی اے خان نے یارک میں اینل سی کیمپ کا دورہ کیا اور ترقیاتی کام اور سیکیورٹی معاملات کا جائزہ لیا تحصیل میر علی میں مقامی برگیٹ کمانڈر نے دیگر رسکری حکام کے ہمراہ مقامی ملک کے بیٹے کی وفات پر اہلے خانہ سے تازیت کی اور مرہوم کی روح کی حصال سواب کے لیے فاتحہ خوانی کی برگیٹ کمانڈر لکی مروت نے مقامی کمانڈنگ آفیسر کے ہمراہ گزشتہ دنوں بنو کینٹ پر حملے میں شہید ہونے والے فرنٹیر کانسٹیبلری کے شہید سبزلی کے لوائکین کے گھر کا تازیتی دورہ کیا اور شہید کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا کمانڈر اور اگزی سکاؤٹس نے فیروس خیل اور میشتی میلہ کے مشران سے ملاقات میں علاقائی امن و امان کی ضرورت اور اس سلسلے میں اہم ذمہ داریوں پر بات چیت کی تحصیل سارا روغہ میں مقامی کمانڈنگ آفیسر نے ڈسٹرپ پولیس آفیسر جنوبی وزیرستان اپر سے ملاقات کی ملاقات میں علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور قیام امن کے لیے مسترک اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا باجوڑ کے علاقے نوہ گئے میں اسکری حکام اور مقامی مشران کے مابین جرگے میں امن و استحقام کے قیام کے لیے مقامی امائیدین کے ذمہ داریوں اور دہشتگردی کی روک تھام کے لیے موسر اقدامات پر مشاورت کی گئی تحصیل دتا خیل میں مقامی کمانڈر نے زیر تعمیر گورنمنٹ گلز پبلک سکول مٹاری کورٹ کا دورہ کی اور مقامی ملک و مشران سے ملاقات میں بچوں کے سکول میں داخلے کے لیے خصوصی اقدامات پر بات چیت کی ایف سی نورت کی جانب سے نوجوانوں کو مضبط سرگریموں کی طرف راغب کرنے کے لیے چترال کے علاقے دروش میں فوٹبال جبکہ مومنٹ کے علاقے اطا میں کرکٹ کے دوستانہ میچز کا انعقاد کیا گیا جنبی وزیرستان کے علاقے شار جہمے پاک فوج کے کمانڈنگ آفیس اور مقامی ملک مشران پر مشتمل جرگے میں علاقے میں آمن و استحقام برقرار رکھنے اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بہامی کوشش کرنے پر اتفاق کیا گیا